بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عظیم سلیمی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہے ہمیشہ کی طرح ایک منفرد ٹوپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم سپریڈ لیکس کے ایشوز کے پر بات کریں گے سپریڈ لیکس کو کس طرح سے فکس کیا جا سکتا ہے کس طرح سے اس ایشو کو ریزولف کیا جا سکتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سارا میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا بہت ہی مزیدار ویڈیو ہے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور کانڈلی سبسکرائب اور کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا آج ہمارے پاس آیام سیمانی کا ایک مریض ہے اور دوسرا مریض ہے ہمارے پاس اسیل کا میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں ایک اچھا فارمر جو ہے وہ ایک اچھا مینیجر ایک اچھا سیلر بائر اور ایک اچھا ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے اگر ایک فارمر اچھا ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کو وہ فارمنگ نہیں کر سکتا فارمنگ کے لیے بہت ضروری ہے اس میں اس کی ہیلتھ کے ایشوز کو سمجھنا ان کو ریزولو کرنا یہ ایک فارمر کے لیے بہت ضروری ہے اور چھوٹا فارمر جو ہے وہ کبھی بھی کسی ڈاکٹر کو ایفورڈ نہیں کر سکتا ڈاکٹر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا اس لیے اس کو خود ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے وہ ان تمام ایشوز کو حل کر سکتا ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس آج ہم ان مریضوں کی بات کریں گے یہ ویڈیو میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ یہ دو مریض جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں جناب ہسپٹل میں تو ہم دیکھتے ہیں جی امرجنسی میں ان مریضوں کو ہم نے کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے اس ایشو کو کس طرح سے ریزولف کیا جا سکتا ہے آج ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر آج ہم بحث کریں گے اور اس کو دیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ کہ یہ کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے یہ دو چوزیں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جن میں ایک بلیک ہے اور دوسرا لائٹ براؤن کلر میں ہے اب اس میں جو براؤن کلر کا ہے جی یہ اس کی سپریڈ لیکس کا ایشو ہے مکمل طور پہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو لیکن اس کی ایک لیک بلکل کام نہیں کر رہی اور دوسری کچھ حد تک کام کر رہی جبکہ دوسرا بلیک سیمانی کا ہے اس کی جو ٹو فنگرز ہیں اس کی موڑی بھی ہیں اب ہم نے اس کو جو اسیل کا چوزہ ہے اس کو ہم لے کے ایک سکوچ ٹیپ لیں گے سکوچ ٹیپ لینے کے بعد ہم اس کو جو ہے اس ٹیپ کو دونوں ٹانگوں کو اس کو لیکس کو پکڑ کے اس کے اوپر ٹیپ کو ریپ کریں گے لیکن اس چیز کا بہت احتیاط کرنا ہے کہ یہ ٹیپ بلکل آرام اور احتیاط سے ریپ کرنی ہے بہت ٹائٹلی ریپ نہ ہو نہیں تو یہ لیکس خراب بھی ہو سکتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ چوزے ہیں بہت نازک ہیں تو ان کو احتیاط سے ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے تو اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کی ٹانگوں کے اوپر آپ نے ریپ کرنی ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کوئی بھی آگے پیچھے نہ ہو تو یہ پھر بعد میں مسئلہ بن سکتا ہے تو اس طرح سے ٹیپ پکڑیں جی اور اگر آپ کے پاس کوئی ہیلپر موجود ہو تو اس کو چوزے کو جو ہے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں میرے پاس کوئی ہیلپر موجود نہیں تھا کیمرمین بھی میں خود تھا اور ڈاکٹر بھی میں خود تھا اور اس لیے مجھے تھوڑا سا ایشو بنا اس کو ٹریٹ کرنے میں خیر یہ دیکھیں جی مکمل طور پر اس کی لیکس جو ہیں دونوں ریپ ہو گئی ہیں یعنی کہ پلاسٹرنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کو چوزے کو جو ہے اس طرح اچھی طرح سے ریپ کرنے کے پاس اس کو چھوڑ دیں گے لیکن اس کو کوشش یہ کرنی ہے کہ کیونکہ اب یہ اس کی ٹانگیں تو کام نہیں کرتی تو کوشش یہ کریں کہ اس کو پانی وغیرہ پلا دیں اور دانہ وغیرہ کھلا دیں تاکہ یہ بھوکا نہ رہ جائے کہیں اور اس کو گھنٹے دو گھنٹے کے بعد بار بار پانی پلاتے رہیں کوشش کریں کہ اس کا خیال رکھیں کیونکہ اب اس کی ٹانگیں تو بلکل کام نہیں کرتی تو اس کے لئے آپ کو ہی کوشش کرنی پڑے گی تو اب اس کو تھوڑا سا ہم دانہ بھی کھلا دیتے ہیں کہیں یہ بھوکا نہ رہ جائے تو اس نے دانہ ماشاءاللہ سے کھا لیا جی ہیلدی ہے اب باری آتی ہے ایام سیمانی کے چوزے کی اس کی تو فنگرز بلکل مڑیوی ہیں اگر آپ کو سکرین میں نظر آئیں تو یہ ذرا غور سے دیکھیں کہ اس کی ہم تو فنگرز جو ہیں بلکل مڑیوی ہیں اور ابھی ہم اس کی تو فنگرز کو سیدھا کریں گے تھوڑا سا سیدھا کرنے کے بعد ہم سکوچ ٹیپ لے کے آپ نے کوشش کرنی کہ ٹیپ وہ لیں جو میڈیکل کی فیلڈ میں جو یوز ہوتی ہے جو عام طور پر میڈیکل سٹوروں میں ملتی ہے کورٹن کے کپڑے کی جو کلاث ٹیپ جس کو کہتے ہیں وہ والا مل جائے تو زیادہ بہتر ہے نہیں تو کاغذ والی ٹیپ لے لیں اگر وہ بھی نہیں ملتی تو پھر آپ سکوچ ٹیپ ٹرانسپیرنٹ جو ہوتی ہے وہ اصل میں وہ ٹیپ اتر جاتی ہے وہ زیادہ دیر ٹکتی نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ کپڑے والی ٹیپ یا پیپر ٹیپ جو ہے وہ آپ کو مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے تو اس طرح سے ٹیپ کا ایک پیس نیچے رکھ کے اس کو فولڈ کر دینا اوپر کی طرف اور دوسرا پیس جو ہے وہ آپ نے پکڑنا ہے اوپر والی سائٹ سے لگانا ہے اور اس کو ریپ کر دینا نیچے کی طرف تو فنگرز کو اس کی جو فنگر ہے اور جو اس کی انگلیاں ہیں پیروں کی ان کو سیدھا رکھنا ہے اور انہی کو سیدھا کرنے کے لیے ہم یہ ساری پلاسٹرنگ کر رہے ہیں تو یہ پلاسٹر آپ نے مکمل طور پر اس کو پریس کرنا ہے لیکن کوشش یہ کریں کہ اتنا پریس نہ ہو کہ اس کے پاؤں کہیں ڈیمیج ہو جائیں ہمارے پریس کرنے کی وجہ سے تو یہ احتیاط کے ساتھ اس کو لگائیں اور اس طرح سے جو ہے اس کو پریس کر دیں اور انگلیوں کے درمیان میں ٹیپ آپس میں جڑی بھی ہونی چاہیے لازمی نہیں تو یہ کام نہیں کرے گی یہ دیکھیں جس طرح سے یہ ویڈیو میں دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں مکمل طور پر یہ ہم نے اس کو پکا پلاسٹر کر دیا ہے تو اب ہم اس کو اس کو چھوڑ کے دیکھیں گے نیچے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی بالکل صحیح طریقے سے کھڑا تو نہیں ہو سکتا لیکن لیکن یہ اس کی صحت اور اس کی فیوچر کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے دیکھیں تھوڑا سا تکلیف تو ہوگی وقتی طور پر ان کو لیکن بعد میں ان کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جی دو میٹ دا سکون تے ساری زندگی جا آرام تو جی ساری زندگی کا آرام انشاءاللہ ان کو ہوگا اور ابھی دکھاتے ہیں ہم آپ کو کہ یہ اس کے بعد اس کو کس طرح سے یہ چلتا ہے آگے کام تو ابھی ہم اس فیز میں آگے ہیں جی اس کو تقریباً آٹھ گھنٹے کے لیے ہم مریض ون کو جو ہے دیکھیں گے کہ آٹھ گھنٹے کے بعد ہم اس کو کھول کے دیکھیں گے کہ دیکھا تو یہ مریض جو ہے ہمارا کافی بہتر ہے پیشنٹ نمبر ون جو کہ براؤن لائٹ براؤن ہے یہ دیکھیں ابھی اپنے پیروں پر کھڑا ہے جی ماشاءاللہ الحمدللہ اور یہ ابھی بھی اس کو یقین نہیں آرہا کہ اس کی ٹانگیں کام کر رہی ہیں لیکن اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا کچھ چھے سے آٹھ گھنٹے اور لے گا یہ مزید بلکل ٹھیک ہونے کے لئے ابھی دیکھیں پہلے سے کافی بہتر ہے بلکل میں کہتا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ کے قریب کے یہ بہتر ہے تو ابھی اس کو تھوڑا سا ہم دیکھیں ابھی یہ اپنی خوشی سے چیخ رہا ہے خوشی سے بچارہ اتنا خوش ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ابھی اس کو یقین نہیں آرہا تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کو یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ دوبارہ دیکھیں جی ویڈیو میں نے اور بنائی ہے تقریبا تین چار گھنٹے کے بعد دوبارہ تو یہ دیکھیں اب کافی بہتر ہے پہلے سے تو الحمدللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین پہ کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ چلے گا بھی اور اس طرح سے آپ نے ایک اور طریقہ بھی سپیڑ لیکس کے ایشو کو فکس کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ایک سٹرال لے کے اس کے اندر سے ربر بینڈ گزار کے دونوں ٹانگوں کو ربر بینڈ کے اندر سے گزار کے بھی استعمال میں لائے جاتا ہے وہ طریقہ آپ گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے لیکن میں اس طرح سے ان کو کرتا ہوں الحمدللہ یہ کافی بہتر ہے اور آخر کارہ ہم اس کو دیکھتے ہیں دوبارہ تو اب جو ہے مریض نمبر دو ہمارا اس کو بھی دیکھ لیں کہ اس نے کیا کیا تو اس کا پلاسٹر اتارتے ہیں جی پلاسٹر بہت احتیاط سے اتارنا ہے آپ نے کیونکہ یہ بہت زور سے چپکا ہوا تھا اور یہ اتارتے ہوئے بہت اس نے مضاہمت بھی کی بیچارے نے بیچارے کو تکلیف بھی ہوئی لیکن الحمدللہ یہ دیکھیں کہ اس کی جو فنگرز ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو چکی ہیں ذرا غور سے دیکھیں گے آپ تو اس کو لیکن ابھی کیونکہ یہ ابھی تکلیف سے نکلا ہے اور یہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے یہ بھی دو سے چار گھنٹے مزید اور لے گا اور انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا اور دیکھیں یہ جب ہم بہت زیادہ جہاں پہ چوزے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ایشو ہم ریزولو نہیں کر سکتے لیکن جہاں پہ ہمارے دو چار یا چھ پیسز ہوتے ہیں کوئی ایسے ڈیمیج پیس نکل آتے ہیں تو ان کو ہم اس طرح سے فکس کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی کامیاب نسخہ ہے تو بہت بہت زیادہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پسند کریں اور کومنٹ ضرور کیا کریں کومنٹس کی ہمیشہ آپ کی طرف سے کمی رہتی ہے موسیقی